تو ڈاٹس اپ شکریہ ہم کافی دیر سے آپ کے انتظار میں تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اس کے بعد ایک جلیل القدر امام ہے امام ابو القاسم القشیری الرسالہ القشیریہ کے مسننے پہ تو کونسا تیر مارا ایسا کونسا حسان کیا دنیا پر پیدا ہو کر اور یہ حضور داتا گنجبخش علی مجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں دادا استاد نہیں تھے علی اجویری صاحب کی ملکات ثابت ہے ابو القاسم قشیری سے انہوں نے رسالہ قشیریہ لکھا اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا چار سو سال بعد تک حضرت با یدید بستامی کی وفات سے بعد میں چار سو سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منصوب نہیں تھے روڑ صاحب یہ آپ کا دعویٰ بلکل غلط ہے رسالہ قشیریہ کے زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں یعنی داتا علی اجویری آپ کے علی بن عثمان حجویری انہوں نے کشم مجویر میں وہ ساری بکواسیات بازید بستامی کی طرف نہ صرف منصوب کی ہیں بلکہ دفاع کی ہیں ان کا دوٹر صاحب توبہ باجی ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ پہ کہ آپ نے کہا چار سو سال تک کچھ نہیں ہوا آپ نے خود مانا کہ رسالہ قشیریہ اور کشم مجویر ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں حیران کو ان بار بتاؤں علی اجویری کے یہ استاد ہے ہنڈرڈ پلس انہوں نے عمر پائی ہے ابو القاسم کشیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں ابو القاسم کشیری کا بھی جو سن وفات ہے نا فور سکسٹی فائی ویجری ہے اور علی بن عثمان حجویری کشم مجویر والے وہ بھی فور سکسٹی فائی ویجری میں فوت ہوئے ہیں ایک زمانہ ہے کیونکہ ان کی عمر کم تھی ان کی زیادہ تھی استاد شغیرت اکٹے ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں اور دونوں نے کتابیں لکھی انہوں نے عربی میں نے سالہ کو شیریہ لکھا انہوں نے فارسی میں کشم مجویر لکھی اور پوری دنیا میں ہی مانا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب کشم مجویر ہے امام غزالی تو بعد میں آئے نا امام غزالی جو ہے وہ علی بن عثمان حجویری کے جو استاد ہے نا ان کے ایک مرید خاص تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے جو ان کے خلیفہ بنے ابو علی فارمدی ان کی مرید ہیں اور علی جبیری صاحب نے پہلی پریڈکشن کر دی تھی کہ اے چانچاڑے کا پادش بہت بڑا بند ہے وہ کہتے ہیں میرے جو استاد ہیں ابو القاسم گرگانی ایک ابو القاسم کو شیری ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اچھا آپ رہا رہو گے کہ میں نے رکا مارا او نا میرے بھائی میری داڑی نہیں نکلی تھی میں نے اس وقت یہ ساری کتابیں پڑی ہوئی ہے تصفوف کی اور مجھے ان کے پورے پورے شجرے یاد ہیں کہ کون کس کا مرید ہے اس کا آگے سے کون مرید ہے اس کا آگے کون مرید ہے اور یہ اس طریقے سے تو ابو القاسم گرگانی جو ہیں وہ بھی علی جبیری صاحب کے پیر ہیں ان کا جو مرید خاص تھا بو علی فارمدی وہ امام غزالی کا مرشید ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گرگانی صاحب تو فوت ہو گئے ہیں لیکن اپنے پیچھے ایک جگانہ روزگار انہوں نے ایک ہستی چھوڑی ہے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گی اور واقعی انہوں نے آگے امام غزالی کا توفہ دے دیا امت کو ان کا آگے سے شکیرد ہے تو غزالی کی قیمیہ سادت بعد میں آئی ہے کشن مجھو پہلے آئی ہے پھر جو تذکرہ تولولیہ ہے اس میں کئی واقعات انہوں نے کشن مجھو سے کوپی کیے میں حالانکہ وہ عربی میں لکھی گئی ہے وہ فارسی میں اور بقیدہ علی حجبیری صاحب کا نام مینشن کیا ہے انہوں نے تذکرہ تولولیہ میں جب امام حنیفہ کے چپٹروں نے بند آنا تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں علی بن عثمان داتا علی حجبیری صاحب ان کے جو ہیں ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ نبیل اسلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنی گوھر میں ایک شخص کو اٹھایا بھائے اور اس سے بڑی محبت فرما رہے ہیں میں نے پوچھا ہے کون ہے تو انہوں نے کہا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے اور یہ واقعہ علی حجبیری صاحب نے کشل مجھو میں لکھا امام حنیفہ کی فضیرت بتانے کے لیے کہ میں نے خود خواب میں حضور کی زیارت کی ہے اور ان سے کاپی کیا تذکرہ تولیہ والے نے لہٰذا یہ سارے ایک ہی پارٹی کے بن رہے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو کشل مجھو چار سو سال بعد نہیں لکھی گئی بائزید بستامی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں علی حجبیری فور سکسٹی فائی ہجری میں دو سو سال کے اندر علی حجبیری صاحب نے بائزید بستامی کا صاحب سکر اور باقی سارے ماملات جنہیں بغدادی کا صاحب اور ان کا سکر اور سبحانی ماں آدھو مچانی اور جتنے اور چتی ہاتھ ہیں وہ کشل مجھو میں نہ صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفنڈ کی ہیں آپ مجھے بتائیں دار صاحب کی طرح جائیں گے دار صاحب نے پلے کوئی شہر ہے گی یہ آیا ہونا کڑا گیچے اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پر ہمارے وائزین علماء مکررین جو شیخ خطابر دوزوک و شوق میں دیتے ہیں تذکرہ تل اولیاء ہائے میں صدقے شیخ فرید الدین اتار کا یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات پانچ سو سال بعد کی کتاب ہے پھر چوٹ پہ مارنا ہے دو سو سال کے اندر علیہ جویری صاحب نے بائزید بستامی کا صاحب سکر اور باقی سارے مملات جنہیں بغدادی کا صاحب اور رنگ کا سکر اور سبحانی ماہ آدم اشانی اور جتنے اور چتی ہاتھ ہیں وہ کشل مجھو میں نہ صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفنڈ کی ہیں تو بغیر سند کے بغیر سند کے سارے چار پانچ سو سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ کول منصوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو میں نے تذکرت الولیاء انیس سو اکتر بھتر میں پڑھی تو اس کا امام حسن بسری کا ایک باب پڑھا وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی حالانکہ ڈوڑ سمب اس سے پہلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ ہے کیونکہ اس سے پہلے ویسے کرنی کا چپٹر ہے جس میں وہ دانت توڑنے والا جلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے تو کاش آپ ویسے کرنی والا چپٹر پڑھ کے اس زندگ پہ پہنچ جاتے کہ یہ فراد ہے سارا حسن بسری کے چپٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ کتاب غیر مصدقہ ہے غیر مستند ہے غیر متبر ہے یہ شیخ فرید الدین اتار کی نہیں غلط طور پر منصوب کی گئی سیونٹی ون سیونٹی ٹو کی بات کر رہے ہیں میری پیدائش سے بھی سات آٹھ سال پہلے لیکن بتا رہے کب ہے باون سال کے بعد شیم ہونڈیو یار تو انہیں باون سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خموشی اختیار کی اور ہزاروں لوگ کا ایمان سٹیک پر لگتا رہا اور تو یہ تماشاں دیکھتا رہا خود کہا ہے انہوں نے اس میں تو اکوار حضور علیہ السلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی احادیث نبوی میں یہ تو علیہ کا تذکرہ ہے وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ آٹھ سو سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین اتار کی ہائی نہیں ہے کسی کا دعویٰ نہیں ہے سب اسے کوٹ کرتے ہیں اس کتاب کے حوالے تولیغی جماعت کے نصاب میں فضائل عمال میں موجود ہیں اس کتاب کے حوالے دعوت اسلامی کی جو فضان سنت ہے باپا جانی کی اس میں موجود ہیں اس کتاب کی کسے اور کہانیاں تارجمی صاحب سناتے ہیں اس کتاب کی کسے اور کہانیاں ساکیب رضا مصطفی صاحب سناتے ہیں ڈاکٹر مصبی صاحب سناتے ہیں باپا جانی سناتے ہیں دنیا میں جہاں کوئی خواہو عرب کا صوفی ہو عجم کا ہو بابوں کا روب امت میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو اوٹ پٹانگ کسے کہانیاں سنائی جاتی ہے نا ان ساروں کا واحد باخذ اگر کوئی ہے نا تاپ آف لسٹ وہ تذکرات الالیہ ہے اب آپ کو اندازہ ہو گئے یہ کتنی بڑی کتاب ہے تذکرات الالیہ سے انکار کا مطلب ہے کہ ان کے اولیہ فارے اولیہ اللہ نہیں ہے اولیہ میں ان کو اولیہ مانتا ہوں اولیہ اللہ نہیں اولیہ اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہیں امام اونیفہ امام شافی امام رنبل امام مالک رحمہ اللہ اجمعین وردی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام اجمعین انہیں بھی تذکرات الالیہ میں انہوں نے سوفیوں میں ڈالاو ہے اے دیکھ لو سامو اندازہ کریں صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے تو ان بزرگوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے پر سودا بیچا ہے حضور خاجہ اجمیر غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کے طرح منصوب رسائل ہیں کتب ہیں کئی چیزیں منصوب ہیں آپ ان کو پڑھیں نہیں توبہ 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 دماغ رابہ کٹا میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں خود اٹھا کے دیکھ لیں ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے ان کا یہ جو دعوت تھا کہ مجھے پچاس سال پہلے پتا چل گیا تو ڈرس اپ اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتا چل گیا تھا لیکن پچاس سال تر لوگ کے عقیدے خراب ہوتے رہے آپ نے جرت نہیں کی آج ہماری دعوت کی ورہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدانے عمل میں اترائیں آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے چھپ چھپا کے نہیں اعلانیہ توبہ ہوگی کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خموشی اختیار کی ہے اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا اور ابھی تو رکو لف سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی اور پھر وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑے میں آپ کو ان کی صحیح تعلیمات بتاتا ہوں اور جوڑی صحیح دسی ہے اللہ معافی دے کفریات کے اوپر مبنی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب دینِ تصوف کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں مستام کے ایک ولی اللہ تھے بڑے عارف لیکن اگر کانڈی شروع اون لگی ہے ان کی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ عارف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا خواب میں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے اس وقت کے ولی اللہ عارف کو فرما رہے ہیں کہ تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو سوائے ابو یزید کے ابو یزید ایک واحد شخص ہے جو مجھ سے طلب نہیں کرتا بلکہ مجھ ہی کو طلب کرتا مجھے طلب کرتا اللہ رب العزت نے روحانی طور پر آپ سے پوچھا اے با یزید تو کیا چاہتا ہے آپ یہ ذرا گفتگو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ہاں اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ عام بندوں سے غیب کے معاملے میں گفتگو کریں یہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور ان زمانے کے لوگ کی بات کر رہا ہے تیرے بابید شاہی کوئی نہیں ابو بکر عمر عثمانو علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں بایزید بستامید شاہی کوئی نہیں آپ سے پوچھا مولا نے ماذا ترین یا ابا یزید تو کیا مانگتا ہے کیا چاہتا ہے حضرت بایزید بستامید نے جواب دیا اے مولا میں یہ چاہتا ہوں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا ہے اندازہ کر لیں آپ اس سے حضرت بایزید بستامی کے مقام و مرتبہ کا بھی جائے داریں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جنے چاہتا ہے چون لیتا ہے ان کے ذریعے غیبی خبریں دیتا ہے اور تمہارے کام ہے اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ اسی ویڈیو میں بیان ہو رہا ہے یہ نہ سمجھے گا کسی اور ویڈیو بازید کے پیر رہا ہوں جس کو وہ صحیح مان رہے ہیں ہمارے نظر دیکھ وہ بھی کفری ہے گمراہ نہیں صرف کفریہ تو کہتے ہیں پھر بازید نے آگے سے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں یعنی میں وہ چاہتا ہوں جو تُو چاہتا ہے میں تجھ سے یہی دعا مانتا ہوں اور اس پر وہ رکت تتاری ہوئی بھی ہے اور وہ لوگوں کہہ رہے ہیں ایکیڑی اور کانی کراتی تھی ایسی بڑی جیدی قرآن دیجی نہیں موجود ہمارا نامی مسلم ہے اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا اسے مسلم کہتے ہیں ایکیڑی گھل بازید نے ایسی طرح دیتی ہے جیدی نہیں قرآن و سنتی لگی ہوئی کہتے ہیں نہیں ان کتابوں میں سے آپ وہ باتیں لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے جو خلاف ہے چھوڑ دیں ان سے کیوں لے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں موجود ہے اگر مطابق ہے تو پہلی موجود ہے بھئی زیادہ در تو غیر مطابق ہے لہٰذا ان کتابوں کا رزق آپ امت کو ہیو ڈالتے ہیں آپ کو رونوں سنت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں امت کو آپ بزروں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یہ دعا کہ بازید مستامی سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی ہے روانی طور پر اور پھر صالح نے کہا بزر کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی اور کہا کہ باقی لوگ تو مجھ سے خواہشات کے طلبگار ہیں اور بازید مجھ سے مجھے کو مانگتا ہے یہ خواب میں ہے کسی بزر کو اللہ کی زیارت ہونا کیا وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہ السلام مجمعین سے بڑھ کر ہے ہم کوئی صحیح روایت کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں کوئی جھوٹی گڑیوی روایت کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ضعیف روایت جس میں ہو کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو اللہ کے بندوں یہ خواب والا پیکج تو حضرت موسیٰ کو آفرنی ہوا جن کی خواہش تھی کوئی طور پر اس پلینٹ ارث پر واحد بندہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہمارے نبی سے کیا ہے آسمانوں پر دنیا میں نہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمَٰ اس لئے ان کی خواہش بھی جس طرد والی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہے ان کا یا اللہ میں تجھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا لن ترونی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو سوچنا کہ تو دیکھ سکتا ہے تو پہاڑ کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انڈریکٹ مشاہدے سے وہ بھیوش ہوگے اور بعد میں انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی کہ میں اب دوبارہ اس خواہش کا اظہار نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت یا بقول آپ کے روحانی ملاقات جو ہوئی تھی بائزید کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پیکیج ادھر کیوں نہیں آفر ہوا کہ خواب میں زیارت کروا دوں گا تو موسیٰ کی زیارت ہے ہی کوئی نہیں کروڑوں عربوں بائزید مسلمی تے شاہی کوئی نہیں ایسے ہی ہے نا تو یہ بائزید کا مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا اس قسم کے خواب انہوں نے احمد احمد نمبر نماء حریفہ کی طرف مصوب کی انہوں نے چاروں کو پتہ ہی نہیں کہ دیکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یعنی اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا یہ مرنے کے بعد دیکھے گا ہاں اس پلانیٹ ارض میں ایک شخصیت ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی ہے اور وہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ حدیث ہے یہ ہے کہ نبیل اسلام نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی اور وہ ایک لمبی حدیث ہے میں کافی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں یہاں صرف امیج جس پلے کر دیں گے جس میں پھر اینڈ پر نبیل اسلام نے اللہ سے بریک دعا مانگی خواب میں بڑی کمال ہے یہ دعا جو نبیل اسلام نے کہا کہ یاد کرو اور میری امت اس کو پوچھاؤ کہ تمہارے نبیل کا خواب یہ حق ہے یہ جناب ایک ایک ایکسپشن ہے انہوں نے خواب بھی بیان کیا اور پھر روحانی ملکات کا بھی ذکر کیا یہ کونسی ملکاتیں ہیں بھئی جو صحابہ اکرام کو تو نصیب نہیں ہوئی ہے اس سب کا سفراد چل رہے ہیں جھوٹ کے پر مبنی ہے لیکن آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی نہیں ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں قرآن و سنت کو آپ صرف ڈھال کے طور پر جوس کرتے ہیں اگر اب اس قرآن و سنت میں آپ کے لئے کوئی دریل موجود نہیں ہے علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے مجموع اور فتابہ میں بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کس مزاج کے کس مسلک اور طبیعت کے آدمی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے آپ کو پتا ہے کہ ابن تیمیہ صوفیاء کے معاملے میں کتنے سخت تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن تیمیہ اگر کسی بندے کی تعریف کریں اور اس کے اوپر کوئی حرف آئے بھئی ابن تیمیہ آپ کے لئے حجت ہو سکتے ہیں وابیوں کے لئے ہو سکتے ہیں میں علیہ تو نہیں ہو سکتے ہیں کیوں کیونکہ نہ میں وابی میں وہ مسلم علمی کتابی یہ میں بار بار کیوں یہ بات کرتا تھا ہمیں کسی بابے کی آپ نے دونس نہیں لگانی بھئی یہ وابیوں کو دونس لگائیں میں نے تو ابن تیمیہ کا رد آٹھ سے دس سال پہلے اپنی ویڈیوز میں کیا تھا کہ یہ صوفی ہے یہ صوفی اس قسم کا صوفی ہے جیسے کہتے ہیں نا گڑ تالبان اور بیڈ تالبان یہ گڑ صوفی اور بیڈ صوفی ہے صوفی وہ بھی ہے ابن قیم بھی صوفی ہے ہم نہیں مانتے ہیں ان کی باتوں کو ہم سے کتاب و سنت کی روشی میں بات کریں میں تو خود ابن تیمیہ اخلاف ویڈیوز رکارڈ کروا چکا ہوں ہاں وابیوں کی نیندیں ضرور ارام ہونی چاہیے وہ جانے اور ڈاکٹر صاحب جانے مجھے آپ کسی کی دوست نہیں لگا سکتے سوائے کتاب و سنت کی لہذا یہ جو آپ نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا ہے کہ ابن قیم اور ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کے ہی ہیں وہ آپ کو ہی مبارک ہو جس طرح ہمیں وہ سکھ کہتے ہیں کہ یہ بابا گروہ نانک بھی ہمارے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ تو آپ کے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بلے شاہ بھی ہمارے ہیں ہم کہتے ہیں جی لے جائیں آپ ہی اس طرح یہ آپ لوگ لے جائیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں مزرگوں کی